اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی یسر ولا تعصر وتمم بالخیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا لیسن بہت امپورٹنٹ ہے اس کو گوھر سے آپ نے دیکھنا ہے اور اسی طرح سے اس سے اگلا درس بھی بہت امپورٹنٹ ہے ہم فیل کی اقسام میں افعال صحیح میں سے سلاسی مجرد ماضی اور مدارکہ سب کچھ پڑھ چکی ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ سلاسی مجرد کیا تھا سلاسی مجرد سے مراد تین حروف پر مشتمل مادے کا ایسا فیل جس کے اصلی حروف میں کسی اور حرف کا اضافہ نہ کیا گیا ہو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کسی فیل کے مادے کے اصلی حروف معلوم کرنے کے لیے ہم فیل ماضی کا پہلا سیگہ دیکھتے ہیں کیونکہ سلاسی مجرد افعال کے ماضی کے پہلے سیگے میں ہمیں مادے کے صرف تین حروف ملتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اسے سلاسی بھی کہتے ہیں چونکہ صرف اس کے اصلی تین حروف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اسے مجرد گیا دیتے ہیں اور سلاسی مین تین اور اب تک ہم سلاسی مجرد افعال کے ہم چھے ابواب پڑھ چکے ہیں سلاسی مجرد پڑھنے کے بعد آج ہم افعال صحیح میں سلاسی مزید فیہی پڑھیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سلاسی مجرد افعال میں مادے کے حروف کے ساتھ اگر ہم کسی ایک حرف کا یا دو حروف کا یا تین حروف کا اضافہ کریں تو وہ سلاسی مجرد نہیں رہتا بلکہ حروف کا اضافہ کرنے کی وجہ سے وہ سلاسی مزید فیہی بن جاتا ہے چونکہ اس میں ایڈیشن ہوئی ہے نا کسی نہ کسی حرف کی اس کے بیسک تین حروف میں جب کسی اور حرف یا حروف کی ایڈیشن ہوگی تو ہم اسے سلاسی مزید فیہی کہیں گے یعنی سلاسی مزید فیہی کا مطلب ہے جو سلاسی مجرد تھا ٹرپلٹس تھے ان کے ساتھ ایڈیشنل لیٹر اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے ہمیں وضاحت کے لیے یا بلاغت کے لیے بیسکلی جو بھی فیل کے میننگز ہوتے ہیں انہیں موڈیفائی کرنے کے لیے دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جیسے یہ سلاسی مجرد تھا نا فا آلا تو اب یا فا کلمہ سے پہلے کوئی حرف داخل کیا جاتا ہے یا فا اور این کلمہ کے بیچ میں کوئی حرف یا حروف ایڈ کیے جاتے ہیں یعنی بیسک ورپ تو ویسے کا ویسے ہی رہے گا صرف کچھ انڈیشنل لیٹرز لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں نے کہتے ہیں سلاسی مزید فیہی اور سلاسی مجرد جب مزید فیہی بناتے ہیں تو اس کے میننگز میں کچھ تبدیلی واقع ہوتی ہے جیسے سلاسی مجرد میں ایک لفظ تھا داخلہ وہ داخل ہوا تو مزید فیہی میں تو یہ بن گیا ادخلہ اس نے داخل کیا کسرہ اس نے چکنا چور کر دیا قتلہ اس نے قتل کیا جیسے یہ دیکھیں عالمہ جاننا تعلمہ سیکھنا سآلہ پوچھنا تسآلہ آپس میں سوال کرنا تین حروف کا مادہ ہے سین لام مین اب اسی کو ہم مختلف اس میں ڈھال کے دیکھتے ہیں ہم نے اس سے اسلامہ بنایا تو ہو گیا اس نے اسلام قبول کیا پھر ہم نے سلہ ماہ بنایا تو اس کے میننگز چینج ہو گئے پھر وہاں سے ہم نے سالہ ماہ بنایا تسلہ ماہ بنایا تسلہ ماہ بنایا تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہی مادہ سے جب ہم نے اس میں مزید حروف کا اضافہ کیا تو ان کے میننگز چینج ہونا شروع ہو گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی فیل میں اس کے اپنے بیسک میننگز میں جب ہم نے مزید وضاحت پیدا کرنی ہو تو پھر ہم مزید حروف کا اضافہ کر دیتے ہیں چلیں یہ تھوڑا سا ایک بیسک ڈیفرنس دیکھ لیتے ہیں دیکھیں جیسے سلاسی مجرد میں فیل ماضی کے پہلے سیگے میں مادے کے صرف تین حروف ہوتے ہیں جبکہ مزید فیہی میں تین حروف کے علاوہ زائد حروف بھی ہوتے ہیں اور سلاسی مجرد میں صرف تین اوزان ہوتے ہیں فاؤلا فاؤلا فائلا جبکہ فیل ماضی کے عام استعمال ہونے والے اس کے آٹھ وزان ہوتے ہیں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں سلاسی مجرد کے چھے ابواب ہیں جبکہ سلاسی مزید فیہی کے عام استعمال میں ہونے والے آٹھ ابواب ہیں ادروائز سے بھی زیادہ ہیں سلاسی مجرد کے اکثر اوزان کے ایک سے زیادہ مسادر ہوتے ہیں یہ تو ہم پہلے بھی پڑھ چکی ہیں درس نمبر ففٹی ٹو میں ہم نے یہ پڑھا تھا جبکہ سلاسی مزید فیہی کے اکثر اوزان کا ایک ایک مستر ہی ہوتا ہے یہ اس کا بہت بڑا پلاس پوائنٹ ہے اور آسانی ہے اس میں یعنی ادھر سے دیکھیں کہ جیسے سلاسی مجرد کا جو مستر تھا وہ حسب ضرورت معلوم کیا جاتا ہے ڈکشنری سے اور یہ ہم نے بہت اچھی طرح سے درس نمبر ففٹی ٹو میں ڈسکس کر چکے ہیں جبکہ مزید فیہی کے مقرر کردہ اوزان ہوتے ہیں اور جو مستر ہوتے ہیں وہ اس کا باپ کہلاتا ہے اب ایک چیز اور ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مادہ ہر باپ میں سے آئے یعنی جیسے ہم نے کہا تھا نا سالہ ماہ یہ ایک مادہ ہے تو ضروری نہیں کہ ہر مادہ جو ہے وہ اس کے ہر باپ میں سے آئے جتنے بھی اس کے ابواب بنیں گے یہ ہو سکتا ہے کہ جو سیم مادہ ہے وہ تین یا چار ابواب میں آ جائے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ سیم میننگز بھی دے سکتا ہے اور مختلف میننگز بھی دے سکتا ہے تو دیکھیں اس کے مین آٹھ ابواب ہیں ان میں سے جیسے دیکھیں ایک لفظ ہے جیسے جیسے وہ فاعلہ تھا تو یہ افعلہ ہو گیا اس کا مدارعہ ایسے بننے گا یہ ہم انشاءاللہ آگے جا کے اس ہر ایک کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور جو اس میں ریڈ ہے وہ that means کہ وہ نے حروف کا یا حرف کا اضافہ کیا گیا ہے اب دیکھیں ادھر اس کا مستر ہے ہر ایک باپ کا ادھر ایک مستر ہے آپ پڑھ چکے ہیں درس نمبر 52 میں کہ جو سلاسی مجرد ابواب تھے ان کے مستر کا پتہ جو ہے وہ ہمیں ڈکشنری سے لگتا ہے زیادہ تر لیکن جو سلاسی مزید فی ہی ہیں ان کے جو ابواب ہیں وہ ہی ان کے مستر کے نام ہیں یعنی ان کے ابواب کے نام ہی ان ابواب کے مستر ہوتے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ جن کو اس طرح سے یاد کرنے میں آسانی نہیں رہتی اس کو اس طرح بھی یاد کر سکتے ہیں یعنی وہ افعلا یا یفعلو فیملی کی بجائے وہ کہہ سکتے ہیں اسلاما یسلمو فیملی فعلا یفعلو کی بجائے سبہا جو سب بھی ہو بھی کہہ سکتے ہیں اور جنہوں نے پھر اس طرح سے یاد کرنا ہے کہ فیملیز یا ابواب اس طرح سے ہیں ان کے لیے ایک اور آسانی یہ ہے ان کو یاد رکھنے کے لیے وہ ان کی اس طرح سے بھی گروپنگ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے گروپنگ کر کے وہ اس طرح سے انہیں یاد بھی رکھ سکتے ہیں دراصل ہر ایک کے یاد کرنے کا مختلف طریقہ ہے تو مجھے جتنے طریقے پتہ تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیئے آپ اپنی آسانی دیکھ لیں کہ آپ کو کس طرح سے چیزیں یاد رہتی ہیں ہم البتہ اس طریقے سے اپنے اسباق کو جاری رکھیں گے اف الا یوف ایلو ہمیں یہ والا پیٹرن فالو کریں گے وہ جو پچھلے تھے وہ تو آٹھ ابواب تھے جو کہ کومن ہیں اور جن کو ہم ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے اس کے علاوہ مزید فیہی کے چار ابواب اور بھی ہیں یعنی ٹوٹل اس کے بارہ ابواب ہیں یہ چار ابواب ہیں جن کو یہی پر ٹچ کر لیں گے اور پھر ہم اس کو ڈیٹیل سے نہیں پڑیں گے کیونکہ یہ اتنے زیادہ استعمال میں نہیں آئے ہوئے آپ کے اس بیسک لیول پر ان کو جاننا اتنا ضروری نہیں ہے اور وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ان میں سے ہر باب کی کوئی نہ کوئی ایک خصوصیت لکھتی ہے یہ کلرز اور ڈیفیکٹ کو ریپریزنٹ کرتا ہے یہ کلرز کے لیے ہے یہ جو چاروں ابواب آپ کو نظر آ رہے ہیں ان سے یہ ان کے ماضی ماضی اور مدارے فیل لازم ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کا ماضی مجھول بھی نہیں بنتا مدارے مجھول بھی نہیں بنے گا اور اس کے علاوہ ان کا اس مفہول بھی نہیں بنتا یہ جسٹ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ فیل لازم ہے تو جس کی وجہ سے فیل لازم کی جو کی وجہ سے جو بعض چیزیں نہیں بنتی وہ ان میں بھی نہیں بنیں گے صرف ان میں ان چاروں میں یہ والا تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے یہ جو باب عربی میں نام ہے ان کے تو یہ الفاظ جو ہیں یہ بہت سارے اردو سے بھی ملتے جلتے ہیں آئیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اردو میں ان کے ہم پلہ ہم وزن کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں افعال ان کے وزن پر استعمال ہونے والے اردو زبان میں کون سے الفاظ ہیں کچھ اگزمپل ہیں یہ اکرام اخراج انکار اقرار انفاق انصاف یہاں پہ دیکھیں تفعیل ان کے وزن پر تعلیم تدریس تصدیق تقزیب تقریم تسلیم مفاعلہ ان کے وزن پر مقابلہ مشاہدہ مجاہدہ مناظرہ مراسلہ تفعال ان سے دیکھیں تقاسر تفاخر تغابن تعرف تو وزن تو آون اس باب میں دیکھیں تو دبر تو زکر تو قبر تو بسم اس میں دیکھیں اختلاف اجتناب اقتدار اجتحاد اس میں دیکھیں انقلاب انکسار انکشاف انہراف اس میں دیکھیں استغفار استقبال لیکن سلاسی مجرد کے تین وزان تھے جبکہ اس کے چھے ابواب تھے اس کے مقابلے میں مزید فیہی کے آٹھ وزان اور آٹھ ہی ابواب ہیں تو یہ انشاءاللہ زیادہ آسان ہے سلاسی مجرد کے حساب سے یعنی ہم نے فیل میں بھی پہلے مشکل کام پہلے کر لیا الحمدللہ اور اب یہ مزید فیہی پینٹس ہیں آپ کے لئے انشاءاللہ اب یہاں پہ چھوٹا سے ایک پوائنٹ کلیر کرنا تھا کہ جیسے دیکھیں باب افعال ہے تو اس کا ماضی ہے افعال اس کا مدار ہے یفعیل تو اس کا مستر یا باب ہے افعال یہ بھی لکھاوا آتا ہے اسی طرح چونکہ یہ مستر ہے تو اسی طرح یہ افعال بھی ہو سکتا ہے افعال بھی ہو سکتا ہے اور افعال بھی ہو سکتا ہے چونکہ یہ مستر ہے جس کی وجہ سے آپ اس کے اوپر کوئی بھی تنمیل لگا سکتے ہیں یعنی افعالن 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 باب تفعیل میں آپ اس کو تفعیلن 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 ایک تو یہ پوائنٹ تھا اس میں کلیر کرنا دوسرا اس کے علاوہ یہ ہے ایک مادہ سلاسی مجورد کے باب سے جب سلاسی مزید فیہی کے باب میں آتا ہے تو دیفنیٹلی اس کے مفہوم میں بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے یہ جو بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے وہ اس باب کی خصوصیت بن جاتی ہے اور اسی طرح سے ہر باب کی کچھ خصوصیت ہوتی ہیں جیسے افعالن باب کی بہت ساری خصوصیت ہیں ٹین ٹویلو خصوصیت ہیں اس کی لیکن ہم اس لیول پر ہر باب کی صرف ایک سب سے امپورٹن خصوصیت کا مطالع کریں گے باقی پھر بہت اڈوانس لیول کے لیے چھوڑ دیں آپ آپ کم از کم اس کی گرمیٹیکل انیلیسز کریں اور اس کی ہر ایک کی تقریباً ایک یا زیادہ سے زیادہ دو خصوصیت کا جو سب سے امپورٹنٹ ہے جو اس کے لیے لازم ملزوم ہے اس کا ہم مطالع کریں گے اب انشاءاللہ اگلے درس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا اسی کی طرح اس میں ہم ہر باب کا ایک اوبرال انیلیسز کریں گے گرمیٹیکل انیلیسز کریں گے اور پھر اس کے بعد ہر باب کو انڈویجن بیسس پر ٹچ کریں گے انشاءاللہ اگلے لیسن تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ